السلام علیکم ناظرین ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے بیٹا بچوں کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ناتی لتنی سب ملا کے پچیس بچے ہیں لیکن کہتے ہیں نا سو پتر نام کے ایک کو ناکام کے توبہ توبہ یہ کیسے بچے ہیں کیا آپ نے انہیں دینی تعلیم نہیں دی ارے بیٹا ہم نے سمجھا تھا کہ اگر یہ حافظ مولمی بنیں گے تو دو تین ہزار روٹے کی نوکری کریں گے یہ اتنے پیسے میں خود کیا کہیں گے اور ہمیں کیا کھلائیں گے اس لیے مدرسہ میں نہیں پڑھائیں علیہ چچا یہ تو بری گندی سوچ ہے کہ انگلیزی پڑھائے گا تو بار بچوں کو کھلائے گا اور مدرسے میں پڑھائے گا تو نہیں کھلائے گا ہمارے مولانا صاحب آ گئے ہیں چلتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں جا رہے ہیں مولانا صاحب بتائیے کیا بات ہے میں مدرسہ پڑھانے چاہ رہا ہوں مولانا صاحب ہم آپ کے مدرسے میں حفظ کرتے ہیں لیکن چچا کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب دو تین ہزار کی نوکری کرتے ہیں یہ کیا کھائیں گے اور ہمیں کیا کھلائیں گے آپ ان کو سمجھا دیں لا حول ولا قوت الا باللہ جا جامیہ یا سب آپ کی نہیں سکیہ ہی سوچے کہ مولوی حافظ کمہ نہیں پاتے اور بال بچوں کو کھلائے نہیں پاتے کھلانے والی ذات تو صد اللہ کی ہے وہی ارچیز کا خالق و مالک ہے اپنے بارہ سنا ہوگا کہ پرے ڈاکٹر نے کھلتوشی کر دی والا اندینیر نے چھت سے پوچھ کر جان دے دی والا دنیاوی ہیموں نے خود کو بولی مار کر حالات کر دیا لیکن ان حافظ اور علیم دین کے بارے میں نہیں سنا ہوگا الحمدللہ ہم سب ربتے ہیں اور رب ہمارے ہیں جو رب والا بند کر رہے تھا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کی تو ساری باتیں بہت اچھی ہیں جی چچا اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم اور صحیح ترویر دیتے تو آپ کو کبھی پریشانی نہ ہوتی وہ آپ کا کہنا مانتے کیونکہ مدارس میں کلوہ کو بتایا جاتا ہے کہ ماکب قدبو تلے جنت ہے اور واقع جنت کا دروازہ جو ان کی صدبت کرے گا جنت پائے گا اور جو ان کی صدبت نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا آئی بات سمجھ میں آہا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے پہلے ایسی باتیں نہیں سنی اچھا چچا آپ کو دین کے بارے میں خوش تو معلوم ہوگا کیوں صرف تمہیں لوگ مسلمان ہو تو آپ غسل کے فرائض سنا جیدیے غسل میں تو سات برج ہے نمبر ایک پانی کا ہونا نمبر دو منجن برش کا ہونا نمبر تین دولیہ لنگی کا ہونا نمبر چار لوٹا پارٹی کا ہونا نمبر پاند زور سے فانسی کرنا نمبر چھے وضو کر کے نماز پڑنا نمبر ساتھ موں میں پانی ڈالنا استغفر اللہ کس نے بتا ہے آپ کو اور وضو کے فرائض معلوم ہے ہاں ہاں وضو میں تو پانچ فرائض ہے نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو داری کا ہونا نمبر تین ادال سننا استغفر اللہ رہنے دیجئے کس نے بتا ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم وضو کسے کہتے ہیں کہاں پر آئے آپ نے کاش کہ اس عمر میں بھی کسی علم سے پوچھ کر دن کی موٹی موٹی باتیں سکھ کر سیدھیں ارے چچا میایا میرا بیٹا آپ کو بتائے گا پوچھے ان سے وضو میں کتنے فرد ہے چچا کو بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آئے جو چار ہے نمبر ایشاری کے بالاست دوری کے نیچے تک ایک کال کی ناست دوسر کال کی لتک نمبر دو کسی علم سے دونا نمبر چار نمبر چار پوچھے دو گسل کے پرائش سنا پرائش سنا نمبر ایشاری کے بھوچھے دونا نمبر دو ناکر موٹی کے کال پوچھا سنا چچا میاں اتنا کرنے تو بہت آسان ہے ہم نے سمجھا تھا یہ سب دس بیس ہوگا یہ سب آپ نے کہاں سے سکھا ارے چچا میاں یا میرا بیٹا سب بھردو اور علبی ہی نہیں جانتا بلکہ انگلیش بھی پڑھنا جانتا بتاؤ یا کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں یا سب کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں وہ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں وہ سب کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں یہاں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں وہاں کو انگلیش میں کیا کرتے استاز کو انگلیش میں کیا کرتے قلبہ کو انگلیش میں کیا کرتے نماز کو انگلیش میں کیا کرتے روزہ کو انگلیش میں کیا کرتے دیرو کی انگلیش بنا آئیس کا جار اس کی انگلیش بنا صبح کو انگلیش میں کیا کرتے رات کو انگلیش میں کیا کرتے اللہ ایک اس کی انگلیش بنا دن کو انگلیش میں کیا کرتے آج کے دن کی انگلش بنا مت بولیں اس کی انگلش بنا مت دوروں اس کی انگلش بنا تجھے پڑھنا چاہئے اس کی انگلش بنا مجھے جانا ہے اس کی انگلش بنا ہم لوگ در سکتہ میں ہیں اس کی انگلش بنا تم مسجد جاتے ہو اس کی انگلش بنا آپ کو معلوم نہیں دار العلم عجیزیہ جو ظلہ سیدہ مری میں واقع ہے جہاں الحمدللہ بہترین نورانی قاعدہ ناظرہ حریفز ہندی انگلیش کے لیے مہندی احساسا موجود ہے تعلیم کے ساتھ دینی محل بہترین تربیہ نیز قیاموں کو عام کا بہترین نظم ہے ہاں ہاں سنا تو ہے ابھی کچھ سال پہلے مندرسہ کھلا ہے جی چچا ہاں وہی مدرسہ ہے اسی میں ہم پڑھتے ہیں مدرسے میں احادیث دعا بلائز واجبات سب سکھایا جاتا ہے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ کبھی وقت نکال کر ہمارے احساسا سے مدرسہ آ کر دین کی موٹی موٹی باتیں پوچھ کر سکھ لیں ہاں ضرور بیٹا اب ہم اپنے بچے کو بھی اس دار العلم عزیزیہ میں داخلہ کروائیں گے اور ملنے والے کو بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے بچے کا اس دار العلم عزیزیہ میں داخلہ کروائیں تاکہ دین و دنیا دونوں تعلیم سکھ لیں تاکہ تاکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتم